ایجی ایف سی نارٹ میجر جنرل نور ولی خان نے دیر باجور مومنت خیبر اور سواد کے اضلاع کے مختلف یونیورسٹیوں کالیجوں کے وائس چانسلر اساتز اور مذہبی سکالر کے ساتھ ملاقات میں امن و استحقام بچوں کی تعلیم اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جنرل آفیسر کمانڈنگ شمالی وزیرستان میجر جنرل انجم ریاض کی زیر صدارت اتمنزائی قبیلے کے ملک و مشران کے ساتھ جرگے میں علاقے میں امن و مان قائم رکھنے بھامی ہمانگی کے فروغ اور ترپیش مسائل کے حل کے لیے موسر تجاویز پر مشاورت کی گئی تحصیل میرالی میں سیول آسکری حکام اور اے پیو مدی خیل مشران کے مابین جرگے میں قبائل کے مابین تنازع کے پرمنحل اور سوئی نادرن گیس پائی پلائنس کے منصوبوں کی تقمیل کے لیے موسر تجاویز پر غور کیا گیا پاک فوج کی کاویشوں سے زرملان میں سات سو دو اکر بجر زمین ہموار کر کے کاشکاری کے قابل بنا دی گئی اور تین ہزار چھے سو سزائی زیتون کے پودے لگائے گئے پاک فوج کی جانب سے سب ڈیویجن بیٹنی کے مختلف سکولوں کے ایک سو تیس طلبہ کو کوہارٹ میں واقع مختلف سیاحتی تاریخی اور تعلیمی مقامات کا دورہ کروایا گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے نوجوانوں کو مضبط سرگریوں کی طرف راغب کرنے کے لیے مومد میں منقلہ پاکستان سپورٹس فیسٹیویل اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا فیسٹیویل کے مقابلے آٹھ مارچ تک جاری رہیں گے